بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے اسلام اور ابھی آپ گلوری ارکیٹیکٹ کے پریٹ فارم پر موجود ہے اگر آپ کو پانچ مرلے سے کم اس کی فیلنگ نہیں ملے گی میں اس کی تفصیلات آپ ساتھ ساری کی ساری پہلے تفصیل کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس میں کیا یہ سب سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ یہ میرا ڈیزائن پیڈ ہے اگر آپ یہ ڈیزائن بائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا اس شکل میں پلات ہے تو یہ آپ بائی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو 50% ڈسکاؤٹ دوں گا اس کی تفصیل میں جاتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اندر جو بیڈ روم کی تعداد ہے وہ تین بیڈ ہے اور تینوں کے ساتھ پٹیچ بات ہے ایک بڑا کچن ہے ڈرائنگ روم ہے بات کے ساتھ ہے ڈائننگ ایریہ ہے کار پارکنگ ہے لانڈری ایریہ ہے چھوٹا کچن ہے لیمنگ ایریہ ہے اوپن ٹیرس ہے سٹور ہے اور ڈرائنگ پروائیڈ کروں گا آرکھٹیٹیکٹی ڈرائنگ ہے سٹرکچلی ڈرائنگ ہے لانڈری ایریہ ہے لابی ہے کچن ہے لانڈری ہے ایک بڑا بیڈ ہے اور اس کے ساتھ بات ہے اوپر جا کے چھوٹا بیڈ ہے ایک بڑا بیڈ ہے اور اس کے ساتھ بات ہے ایک چھوٹا کچن ہے ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو تفصیلات بتا دیتا ہوں کہ اس کی ڈائمنسلنگ کیا ہوگی سب سے پہلے آتے ہیں کار پورچ کے اندر کار پورچ میں آپ کو میں بتا دوں کہ یہ تیرہ فٹ اور ساڑھے تیرہ فٹ کا یہ ہے اس میں آپ ایک میران کلٹس اور کیری وغیر ہے اس میں ازیری کڑی ہو جائے گی ساڑھے آٹھ میں ساڑھے تیرہ کا یہ آپ کا کار پورچ ہے اور اس میں جو ڈرائنگ روم کی لیند ہے یہ تقریباً ساڑھے چودہ فٹ ہے اور ایک طرف سے اس کی گیارہ فٹ ہے اور فرنٹ سے اگر ہم اس ٹرائنگ روم کی دیکھیں تو یہ تقریباً بارہ ہے جس کے اندر ایک بات بھی آپ کا ایڈجیسٹ ہے یہ ایک کمپلیٹ بات ہے جس کے اندر آپ کا واش پیسن ہے بات کا ایریا ہے اور اس میں ڈبیو سی ہے یہ چھے فٹ چار انٹ بے چار فٹ کا ہے اور اگر ہم ٹرائنگ روم کی کلیر پر میش لیتے ہیں تو یہ گیارہ فٹ بے تقریباً دس فٹ کا جس میں ایک دو تین چار پانچ چھے یہ نو سیٹر اس کے اندر رکھا ہے ٹیبل سائ اس کی جو ونڈو ہے وہ اوٹی ایس میں پیچھے اوپن کی گئی ہے جو لانڈری اریہ کے طور پر بھی یوز کیا جائے گا اور بات کی وینٹیلیشن کچن کی وینٹیلیشن بھی یہاں پہ آ رہی ہے اب اس کے ساتھ جو بات ہے اس کی میں تفصیل آپ کو بتا جاتا ہوں تقریباً یہ سات بھی چار کا اس میں بات آ رہا ہے پھر کچن کی جب میں بات کرتا ہوں تو کچن آگے فٹ کا ہے اور اس کے علاوہ گیارہ فٹ کی اس کی لینت ہے اور یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کی سپ اپ ہوں گی جو کہ آدھی آپ کی سٹیئر کار پورچ کے اندر آ رہی ہے اوپر جا کے یہاں پہ ڈاؤن ہو رہی ہے یہاں سے سٹیئر اپ ہو رہی ہے پیچھے کڈز روم ہے پھر بیڈ روم ہے اور اس کے ساتھ بات ہے اوپن کچن ہے اور لیونگ ہے اور یہاں پہ مرپس فرنٹ پہ سارے کا سارا ٹیرس آ گیا ہے ٹیرس میں میں دیکھتا ہوں تقریباً آٹھ فٹ اور اس کا باقی جتنے کا جتنا فرنٹ بچتا ہے وہ مرپس ٹیرس ہے تقریباً ساڑھے ٹیرس آٹھ کا یہ ٹیرس ہے اور لیونگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لیونگ اگر میں یہاں سے دیکھوں تو اس کی ڈائمینشن سولہ فٹ چینچ ہے بہت بڑا لیونگ آ رہا ہے اور انتہائی خوبصورت اور وائیڈ اس میں بہترین لوکیشن بن رہی ہے اس میں تقریباً اکیس بائی سولہ کا بن رہا ہے اور اگر میں اس کو یہاں سے اس کی کلیر پمیش لیتا ہوں تو میرے پاس یہ دس پٹ آ رہا ہے اور باقی کا حصہ میں نے اس میں ایک چھوٹا کچن رکھا ہوا ہے یہ اوپن کچن ہے چھوٹا کچن ہے اور یہاں پہ آپ اس کو ڈرائی کچن بھی کہہ لیں جس کی پرمیش تقریباً پونے آٹھ بہی چھے فٹ ہی آ رہی ہے اس کے بعد پہ پیچھے بیڈ روم جو نیچے میرے پاس سیم بیڈ روم ہے وہ ہی کا بیڈ روم اوپر آ رہا ہے اور یہ دس پہی گیارہ کا بیڈ روم بن رہا ہے چھوٹی چھوٹی جگہ بن رہی ہے وہ تقریباً ایک سنگل بیڈ کی گنجائش ہے جو کہ بارہ ساتھ کا ساڑھے ساتھ کا ایک کیڈ روم ہے اس اس بیڈ کے ساتھ جہاں پہ پیچھے سیم نیچے کی طرح اوپر بھی بات آ رہا ہے اس کے اندر بھی تینوں چیزیں موجود ہیں ساڑھے چھے وی چار کا ہے اس میں سامنے واش ویسن ہے اور شاور کا آریا اور ویسی موجود ہے ٹاپ پہ جب ہم آتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس آ رہا ہے ممتی ممتی جو کہ بن ر گا دائی ہے تیرہ فٹ تیس کی اور اس کی یہ کہ میں ایک آپ کو آٹھ فٹ یہ جو انیس کے انچز میں آ رہا ہے کیونکہ یہ توی ایرہ ویسی بیکس نہیں ہے اس کی چھوٹی اٹھارہ بیکس ہے اور سیڈل سہ 38 ہے یہ یہ تقریباً تین سے تین مرلے کا یہ پلات بنتا ہے اس کی میں نے تفصیل آپ کو بتا دی ہے اس میں جو درائنگ دیوٹی ہیں دیفیررنگ جو اس میں جو میں نے دیفرانی خوب势ورت اور موڈرل قسم کا فرانٹ ڈیزائن کیا ہے وہ میں آپ آپ پڈ ایرہ بھی شیعت کرتا تو ابھی ہم آگے ہیں اس کے فرانٹ کی طرف میں نے یہ نمبر اپنا ڈسکریپشن میں بھی دے دیا ہے آپ وہاں سے میرا نمبر نوٹ کر سکتے ہیں ورڈس اپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ ڈیزائن بائے کرنا ہے تو دسکاؤٹ میں میں آپ کو دوں گا ساری کمپیٹ ٹیکٹ ڈرائنگ کے ساتھ تو فرانٹ کی طرف چلتے ہیں فرانٹ کی تفصیل دیکھتے ہیں اس کے اندر دو کلر کمبینیشن میں نے دیا ایک کو پہلے سمجھ لیتے ہیں یہ سامنے گرے کلر ہے اور براؤن ڈیزائن میں نے ٹائلنگ میں کیا یہ ڈریکٹ اوپن آ رہی ہے ونڈو اس کے سٹریٹ پہ پھر یہاں پہ ہم ایک گیڑ دیکھ رہے ہیں یہ گیڑ ہمارا گراج کا گیڑ ہے جس میں سے سیڈی اوپر کی طرف اٹھائی ہوئی ہے اوپر جا کے یہ سارے کسارا یہاں پہ ٹائرس ہے اور بیک پہ ہمارے پاس یہ لیوگ آ رہی ہے یہ کور ٹائرس بھی ہے اور اوپن ٹائرس بھی ہے یہ جتنا بھی آپ کو گرے کلر نظر آ رہا رہا ہے یہ کلر میں اور باقی براؤن لائنگ میں یہ ہمارے پاس ٹائل ہے ٹائل چائنہ ٹائل ہے بہت ہی چیپ ہے اور باقی اس میں ریلنگ کا جو کام کیا گیا وہ گلاس کٹ کیا گیا ہے تو یہ ایک انٹائی موڈرن خوبطورت قسم کا میرا ڈیزائن ہے اس کے اندر میں نے دو کلر کمبینیشن دی ہے اس میں ٹوٹل کلر کا استعمال کیا گیا اور اس میں ٹائل اور کلر کا استعمال کیا گیا ہے تو بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا ویڈیو دیکھنے کا اگر میرا ڈیزائن آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کمیٹ ضرور دیجئے اگر آپ یہ ڈیزائن بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ وٹس اپ کے اوپر دابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ